آداب نمسکار سسی اکال ناظرین آپ کے خدمت میں پیش ہے تمل نادو میں نات گوئی ہے اس کے مصنف ہیں حضرت علیم سبانہ بیدی اس زمن میں عرض یہ کرنا ہے کہ علیم سبانہ بیدی کی تمام شاعری میں نات گوئی کا پرہ بھاری ہے بہت ساری ناتیں انہوں نے کہی ہیں اور الگ الگ فارمیٹ میں کہی ہیں آج بھی میں آپ کو حاضر کروں گا وہ سونٹ میں ناتیا سونٹ کہے ہیں انہوں نے جو ایک دو نہیں بلکہ درجنوں یا سیکلوں کے تعداد میں ہیں ابھی یہ کتاب جو میں حاضر کر رہا ہوں یہ ہے ان کی تحقیق کردہ کتاب اور 143 شورہ کی ناتوں کا ذکر خیر ہے ان کی ناتیں ہیں اور ان کا مختصر تعرف اس کتاب میں پیش ہے اس کتاب کو اس کے مرتب ہیں پروفیسر نیاز احمد جمالی جمالیا عربی کالیج چنہی کا یا مجراز کا بہت قدیم کالیج ہے اور اس کے جمال محمد صاحب اس کے فاؤنڈر تھے جو اپنے زمانے میں بہت بڑا نام رکھتے تھے ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ جب جامعہ ملیا اسلامیہ نہیں دے لی ایک بڑی تکلیف دا حالات سے گزر رہا تھا جب یونیورسٹی کے بند ہونے کے حالات تھے اساتذہ کو تنخواہیں نہیں دی جا سکتی تھی ایسے حالات میں زاکر حسین صاحب اور مجیب صاحب ان حضرات نے جو محنت کی انہوں نے کوشش کی اور الگ الگ مخیر حضرات سے رابطہ قائم کیا اور ان سے مدد مانگی اس میں ایک جمال محمد صاحب بھی تھے یہ انہی کا قائم گردہ کالیج ہے جو شہر مدراس میں ہے اور عربی کالیج اپنے ایک الگ طریقے کا ہے اور اس نوعیت کا ہے کہ وہاں کے بچے بھی جدید عربی زبان میں کلام کر سکتے ہیں ان کی وہ گفتگو کر سکتے ہیں اس میں ایک شاہ الہمی صاحب ہیں جو مدینہ یونیورسٹی میں جو وہی کے شاگر تھے اور بعد میں مدینہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہوئے اور وہاں کے بعد پھر دوبارہ وظیفہ عابی کے بعد وہ دوبارہ آئے اور کالیج میں اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں چند سال پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی تھی یہ جناب نیاز احمد صاحب ماں کے پرنسپل ہیں انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دی ہے اس میں ایک سو تیتالی شورہ کا تعارف ہے اور ان کی ناتیں ہیں اس میں علیم سوانیویدی صاحب کی بھی ناتیں ہیں یہاں سے آغاز کرتے ہیں کہ اس میں مدراز کے مشہور شاعر شاہد مدرازی اور ماہر مدرازی صاحب کی بھی ناتیں ہیں اس میں شامل ہیں ماہر صاحب کی ایک نات سے اس کا آغاز کرتا ہوں مجھ سے کیا ہو بیان عظمتِ مصطفیہ جب ہے قرآن سبھی مدہتِ مصطفیہ وہ لکھاتا ہے لکھتا ہے میرا قلم عظمتِ مصطفیہ سیرتِ مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے لازمی ہے جناب نسبتِ مصطفیہ چاہتِ مصطفیہ بول قرآن کے ہیں بول میرے نہیں تاعت اللہ کی تاعتِ مصطفیہ یہ بلالی ازان اور یہ سوم السلات فرض کے نام پر سنتِ مصطفیہ راہ میں خیر مقدم کو سارے نبی رب کی جانب سے ہے دعوتِ مصطفیہ کلمہ منکر پڑھے چاند ٹکڑے ہوا موجزوں سے آیا عظمتِ مصطفیہ پردہ تھا ٹاٹ کا کوہنا تھی ایک چٹائی یہ تھی ماہر یہاں دولتِ مصطفیہ سیرتِ رسول کا ذکر انہوں نے اپنے اشار میں کیا ظاہر ہے کہ ناتگو شاعر کے لیے ایک وسیع میدان ہے سیرتِ نبی کو بیان کرنا اس کے ساتھ ایک تلوار یہ بھی لٹکی ہوتی ہے جس پہ احتیاط لازم ہے کہ وہ سرِ مو بھی اس میں غلو نہ کریں اس لیے کہ یہ پھر یہ نات یا یہ کلمیں اپنے حدود سے متجاوز ہو جائیں گے اور اس سے بہت سارے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں شرک کی تلوار لٹکی ہوتی ہے کہ وہ نہ ہو آپ عشقِ رسول میں ڈوبے ہوئے ہوں لیکن احتیاط سے با خدا دیوانہ باشد با محمد خوشیار اس کو اس کا ہمیں یقیناً دھیان رکھنا چاہیے اس پہ نظر رکھنی چاہیے اس میں بہت خوبصورت ناتے ہیں اور الگ الگ دور کی اس میں ناتے ہیں ایک جگہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ فارسی زبان و شیر سے سفر کرتے ہوئے نات ہندوستان میں پہنچی نات کے سفر کا ذکر کر رہے ہیں دیکھیں فارسی زبان و شیر سے سفر کرتے ہوئے نات ہندوستان میں پہنچی اور اس زمانے میں یہاں بھی فارسی زبان رائش تھی لہٰذا امیر خسرو حضرت نظام بال تک فارسی زبان میں نات گوئی کا رواج رہا یعنی یہ حضرات فارسی زبان میں شاہری کرتے رہے اور ناتیں کہتے رہے جن شورہ کو عربی اور فارسی زبان پر عبور حاصل ہے ان میں کچھ شورہ اب بھی فارسی اور عربی زبان میں نات اور مدھے رسول صلی اللہ سلم لکھتے رہتے ہیں اردو زبان میں باقاعدہ نات گوئی کا آغاز قطب شاہی عہد میں ہوا اس زمانے میں عام طور پر نات مسنوی قصیدہ اور نظم کی بعض دوسری حیاتوں میں کہی جاتی تھی قطب شاہی عہد کے مقبول اور منتاز شورہ میں محمد قطب شاہ عبداللہ محمد قلی قطب شاہ سید بلاقی مولانا نسرتی اور مولوی غلام احمد شہید وغیرہ شامل تھے ہم سب جانتے ہیں کہ اردو میں نات گوئی کے سلسلے کی جب لسانی تاریخ لکھی جاتی ہے تو ان میں نسرتی قلی قطب شاہ اور تمام ممتاز شورہ کا ذکر اکثر آتا ہے آگے یہ لکھتے ہیں ہمارے رسول اکرم صلی اللہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑا اعزاج دو بدو ان سے گفتگو فرمائی یہ شب میراج کا ذکر انہوں نے کیا ہے یقینا یہ بہت اہم ہے سیرت رسول میں حضرت ناوک حمزہ پوری نے بھی دکھن کی ناتیا شائری کی ماہیت پر یوں روشنی ڈالی ہے یہ چند سطریں ان کی دیکھتے ہیں نسبتا زیادہ معتبر تحقیق یہ ہے کہ اردو کا اکھوا دکھن میں پھوٹا اور وہاں کے بیشتر شورہ جس میں خصوصی طور پر محمد قلی قطب شاہ وجہی نصرتی نشاتی معظم فتاحی غوواسی اور مختار وغیر ہیں نے اردو کی پروری شو پرداخت میں بھرپور حصہ لیا دور قدیم میں دکھن میں بھی اکثر و بیشتہ اصناف سخن میں شورہ نے جوہر طبا کا مظاہرہ کیا لیکن نسبتا مسنوی نویسی پر زیادہ توجہ دی اور اس دور کو مسنویوں کا دور بھی کہا جا سکتا ہے رزمیا بزمیا عشقیہ اخلاقی مذہبی تاریخی شخصی موضوعات واقعات پر مسنوی لکھی گئیں خوشی نامہ وسیعت الحادی قطب مشتری سیف الملوک پھول بن علی نامہ وہ مجلس اور بستان خیال دہ مجلس اور بستان خیال وغیرہ قابل ذکر مسنوی ہیں اور ناتی آشار کے نمون مہیا کراتی ہیں یقینا یہ تاریخ کا ایک بہت اہم ہمارے ذہن میں بعض اشکالات ہوتے ہیں جن کا جواب تاریخ کے حوالے سے ہمیں ملتا ہے یہاں ایک ناتیہ سانٹ کا میں ذکر کیا علی مسئلہ نویدی حاضر ہے زمین چاند سورج فلک سزدہ ریز ہواوں کے دامن میں قیف و ترب بہاروں کے سر مست میں روز و شب گلستا ہے جنت بدامہ نصیب درخشان ہرسو جمال حبیب حیات فری ذہن و دل کا جہاں موتر مناظر منور سما کہ رحمت ہے جو چیز پر جلوریز شہنشاہ دین کا یہ فیضان ہے یہ سانسوں کی دھڑکن لہو کا سفر یہ ہونٹوں کی جنبیش بیان کے گوھر محمد کا ہر شہ پر احسان ہے محمد نہ ہوتے تو ہوتے نہ ہم نہ اظہار ہوتا نہ نقش قلم اس پہ یقیناً واہ واہ کہنے کو جی چاہتا ہے علیم سبانویدی اتنے مشاق شاعر ہیں اور نات گوئی ان کا ایک شاعری میں اہم مشغلہ رہا ہے ان کا اہم میدان رہا ہے دیکھیں گے یہ کتاب مکتبہ جامعہ کے تمام سنٹرز پہ موجود ہے مکتبہ شبخون شگوفہ اسٹار پبلکیشن مکتبہ کوسار جنرل اور تمیلا دورتو پبلکیشن میں یہ کتاب موجود ہے اس کا حدیعہ انہوں نے پانچ سو روپے رکھا ہے اور دو ہزار بائیس میں یہ کتاب منظر عام پر آئی تھی ہم اس کتاب کے لئے نیازی صاحب کا سید نیاز احمد جمالی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے تحقیق اس بیش بہا دولت کو ہمارے سامنے کتابی شکل میں پیش کیا بڑے سلیقے سے یہ کتاب شائع ہوئی ہے اور اس میں اس کتاب میں اس کتاب کے مطابق یہ دو سو سیتالیس ارتالیس دو سو باون پیچ پر یہ کتاب مشتمل ہے اور اس میں ایک دور کا تقریباً سو سال سے زائد کا ایک دورانیاں ہے جس پر یہ جس میں یہ ناتیں کہی گئیں ان کی زبانیں الگ الگ ہیں ان کا انداز الگ الگ ہیں ان کے محابرے الگ الگ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ دکن میں شائری میں جو لفظی آتا ہی ہیں وہ بہت سہل استعمال نہیں تھی قلیل استعمال تھی اور مشکل الفاظ یا عدق الفاظ کا استعمال وہاں زیادہ دیکھتے ہیں دکنی شائری میں بھی دکنی اردو شائری میں بھی اس کا احساس ہمیں وہاں کی ناتیا شائری سے بھی ہوتا ہے یہ کتاب آپ کے لئے بہت اہم ہے اگر آپ نات گوئی پہ نات کی تاریخ پہ کوئی رسورچ کر رہے ہیں کچھ کام کر رہے ہیں ایمفیلیا پی ایش ڈی کی تھیسس پر کام کر رہے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لئے بہت اہم ہے اور وہ لوگ جو نات نات گوئی پہ کچھ بہت اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور تاریخ پہ نظر ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کی بہت معاملت کرے گی میں جہاں تہاں سے کچھ اشار آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے روح منور سے جہاں پر نور ہے آپ کی نظروں سے خلوت خانہ بھی معمور ہے آپ کے کاکل سے ظلمت کفر کی کافور ہے آپ کی کملی میں رحمت کی گھٹا مستور ہے دوستو اس آدم یزدان صفت کے ذکر سے انجمن کی انجمن پرنور ہی پرنور ہے قیسر و کسرات لرزان جس کے اسم پاک سے جس کے دم سے آئی ناباطل کا چکنا چور ہے خوش شبیح مصطفیٰ دل میں بوقت بندگی ورنہ نظروں سے قری ہو کر مدینہ دور ہے یا شفیو المزنبی مجھ کو اما دے دیجئے روشنی میں رہ کے بھی دنیا میری بے نور ہے اے حیات آقا کے در کی جب بسائی کے لیے منصب مدحس رائی پر ہی تو معمور ہے یہ اکس حیات انیس سو ستاسی میں غیباً حیات مدرہ سی کے ذریعے کہی ہوئی نہ تھا حیات مدرہ سی ایک استاد شاعر تھے جن کا فیضان آج بھی جاری ہے ان کے بہت سے شاگرد ہیں شاگردوں کی بہت بڑی تعداد ہے جن کی انہوں نے تربیت کی تھی وہاں تین حضرات گزشتہ پچاس سال کے تاریخ میں بہت اہم تھے جنہوں نے ایک طرح کے انسٹویشن کے فرائز کا انجام دیا جس میں بدر جمالی ہیں حیات مدرہ سی ہیں اور استاد یہ وہاں کے مکاوش بدری اور علیم سبانویدی ہیں یہ وہ چار حضرات ہیں اور وزرگوں میں مولانا راجی صدیقی ہیں جو استاد شاعر تھے جنہوں نے بڑی تربیت کی ان کے شاگردوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں اردو زبان کی اہمیت سرکاری طور پر کم کر دی گئی ہے جہاں اردو میڈیم اسکول تقریبا ختم ہیں چند اسکول اب بچے ہیں انہیں بھی ختم کرنے کے در پہ ہیں سرکار ہیں اور تری لینگویج فارمولے کے تحت اردو بھی سیلیبس کا حصہ ہونا چاہیے تھا لیکن تملنا ڈو میں اردو کی لڑائی کسی نتیجہ خیز مقام تک نہیں پہنچ پائی ہے وہاں کی جماعتیں وہاں انجمن کوشش مانی جاتی ہے ڈی ایم کے سٹالین وہاں کے چیف میسٹر ہیں اس کے باوجود وہاں اردو کی حالت ناگفت بے ہے وہاں بڑی بڑی پبلیکیشن نہیں ہیں وہاں سے ایکانومی جب تک زبان سے جڑی ہوئی نہیں ہوگی تب تک اس کی کشش برقرار نہیں رہے گی اس لیے اردو پڑھنے والوں کی تعداد بھی کم ہوگئی ہے یہ تمیلناڈ اردو پبلیکیشن تمیلناڈ لیٹری اسوسیشن جس میں شاہد مدرسی جس کے روح روح ہیں علیم سبان عویدی صاحب اس سے وابستہ ہیں ماہر مدرسی اس سے جڑے ہوئے ہیں اور دیگر حضرات جیسے امتیاز امتیازی صاحب بھی اس سے وابستہ ہیں یہ تمام حضرات کوشش کر رہے ہیں کہ اردو کی وہاں نمائندگی ہو اور اردو کی بنیادیں وہاں مضبوط ہوں اردو کی تعلیم و تعلیم کا سلسلہ وہاں جاری رہے اور حکومتی سطح پر بھی اردو پڑھائی جائے اس کی کوشش کی جاری ہے اس لیے بازابتہ ہماری یہ کوشش ہے کہ کتابوں کے ذریعے اردو زبان کی بھی بات ہو اور تخلیق کے ذریعے ان کے خالقوں کی بھی شخصیت کی بات ہو اور ان کے زمین اور زمانے کی بھی بات ہو خطوں کی بھی بات ہو لسانی تہذیب کی بھی بات ہو امید ہے یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا اگر یہ پسند آئے تو آپ اس کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ